بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یونیورسل لاجی گیٹ کی ویریفیکیشن کرنے کے لئے جا رہے ہیں نور گیٹ کی مدد سے ہم جائے اور گیٹ کو بنانے کے لئے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم یہ آئیڈیا ہے کہ نور گیٹ ایک یونیورسل گیٹ آئی سی ہے یونیورسل لاجی گیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے علاوہ باقی تمام تر گیٹ جائے اس سے کلسٹرکٹ کر سکتے ہیں تو میرے سامنے ایک آئی سی موجود ہے جو کہ ایس ایس این سیون فور ایلیلسل زیرو ٹو ہے اور جو کہ اس کے سٹیکچر میرے سامنے ہے یعنی یہ فورٹین پن کی آئی سی ہے چار گیٹ کو آٹ گیٹ جہاں ہر گیٹ کی دو انپٹ ہے اگر میں اس کو اور کروں تو مجھے جہاں پن نمبر ون اس کی آئیڈ پٹ ہے ٹو اور تھری اس کی جو انپٹ ہے فور اس کی آئیڈ پٹ ہے فائیڈ سکس اس کی جو انپٹ ہے اسی طرح سے 7 گراؤنڈ ہے 8 اور 9 انپوٹ ہے 10 اس کی آٹپوٹ ہے 11 اور 12 انپوٹ ہے اور 13 اس کی آٹپوٹ ہے اور 14 جہاں وہ اس کی جو بی سی سی ہے تو بڑھتے ہیں اس کے ویریفیکیشن کی جانے تو اس میں ڈائیگرام کے اکورڈنگلی میں پن نمبر 2 پر جہاں انپوٹ اپلائی کروں گا A اور پن نمبر 3 پر انپوٹ اپلائی کروں گا B اور اس کی آٹپوٹ جہاں وہ دوسری لاجک گیٹ کے 5 اور 6 کو اپس میں کمبائن کر دوں گا اور 1 کے ساتھ کنیکٹ کر دوں گا اور اسی طرح سے 4 جہاں 4 سے میں فائنل آٹپوٹ لوں گا جو کہ کچھ اس طرح سے ملے گی جب میں اس سے 0 0 اپلائی کروں گا 0 آٹپوٹ ہوگی 0 میں سے کسی ایک کی فارم کو جہاں میں اگر اس کو اپلائی کرتا ہوں تو مجھے 1 ملے گا اور دوسری صورت میں بھی 1 ملے گا اور جب 1 1 ہے تو 1 ملے گا یعنی آٹپوٹ مجھے جو ہے وہ 1 ملے گی اس فارم میں جیسے کہ ٹیبل کے اندر دکھایا گیا ہے جو کہ اس ساتھ میں ایڈڈ ہے تو میں چلتا ہوں ویریفیکشن کی جانے پی نمبر 2 سے میں ایک وائر کا ٹکڑا ایک جمپر وائر لے کے پھر ایک سیرہ اس کا پی نمبر 2 کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں اور اس کو انپوٹ لاجک کے اے کے لیے ملاتا ہوں اس طرح میں اور اس طرح سے کیا میرا پہلا آرینجمنٹ مکمل ہوا دوسرا وائر کا ٹکڑا لے کے پی نمبر 3 کے ساتھ ایک حصہ اس کا ایک ٹکڑا ملاتا ہوں اور دوسرے کو بطور انپوٹ B جو ہے لاجک سچ کے ساتھ جوڑتا ہوں لائک دس اور اس طرح سے دوسرا حصہ مکمل ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے میں ایک چھوٹا جمپر لے کر 5 اور 6 کو اپس میں کنیکٹ کر دیتا ہوں لائک دس 5 پن اور پن نمبر 6 کو میں نے ایک جمپر کے ذریعے سے کنیکٹ کر دیا اور یہاں سے 1 کے ساتھ اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوں یہ پن نمبر 1 ہے میرے پاس اس کو جہاں میں اس میں سے کسی ایک کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں چاہے 5 کے ساتھ کر دوں چاہے 6 کے ساتھ کر دوں میں نے بھی 5 کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا ہے اب جہاں اس کے کنیکشن مکمل ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ جہاں میں اس کے آٹپوٹ کا مکمل کرتا ہوں آٹپوٹ لینے کے لیے میں ایک جمپر بائر جہاں پن نمبر 4 کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں اس طرح سے اور اس کا دوسرا سیرا جو ہے وہ لاجک پروب کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں لائک دس ون اور اس کو مکمل کرنے کے بعد جو ہے میرے پاس جو آرینجمنٹ ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا کہ یہ وائرنگ میری مکمل ہو چکی ہے اب پاور سپلائی کے لیے میں اس کے پن نمبر سیون کے ساتھ ایک ٹکڑا جائے وہ جوڑتا ہوں لائک دس ون یہ میں اس کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کو میں دوسرا سیرا اس کا جو گراؤنڈ کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں یہ گراؤنڈ کے ساتھ اس کو کننیکٹ کر دیئے اب اس کو ایک اور وائرٹ کو ٹکڑا لے کہ پاسٹر سپلائی کے لیے میں اس سے اپلائی کرتا ہوں لائک دس ون اور اس کے دوسرے اس سے کو جو ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ پاسٹر سپلائی کے ساتھ جو ہے پانچ وول پاسٹر کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں اور میرے پاس جو آرپوٹ ملے گی وہ کچھ یوں ہوگی کہ میں اس کی ویریفیکیشن کے لیے دیکھتا ہوں کہ مجھے زیرو کے علاوہ جو ہے اس کے آرپوٹ مجھے ون ملے گی میں چلتا ہوں ویریفیکیشن کی جانے پاور آن کرتا ہوں تو میں نے اس کے دونوں سوچس کو زیرو زیرو پہ رکھا لائک دس ون کہ اگر زیرو زیرو پہ میں رکھتا ہوں تو مجھے آرپوٹ زیرو ملے گی اے کو میں ہائی کر دیتا ہوں تو آرپوٹ ون ملے گی اسی طرح سے اے کو میں دوبارہ سے زیرو پہ رکھ دیتا ہوں اب میں بی کو ہائی کرتا ہوں تو آرپوٹ ون مل رہی ہے اور اسی طرح سے اگر میں دونوں کو ہائی کر دیتا ہوں تو بھی آرپوٹ مجھے جو ہے وہ ون کی ملتی ہے اس سے ویرفائی ہوا کہ میں جو ہے وہ نارگیٹ کی مدد سے جیسے ہمارا ٹاپک ہے آرگیٹ کو بنا سکتا ہوں جیسے کہ اس ڈائیگرام میں شوک کیا گیا ہے اس کا پلنگ کے ساتھ کہ لاجک سوچز میں جب زیرو زیرو اپلائی کروں گا تو اس کی آرپوٹ زیرو ہوگی کوئی سی بھی ایک انپوٹ ہائی ہونے پر اس کی آرپوٹ جو ہوگی وہ ہائی ہوگی جیسے کہ ٹیبل میں ظاہر ہے اس طرح سے ویرفائی ہوا کہ ہم نارگیٹ کی مدد سے آرگیٹ کو بنا سکتے ہیں اور اس کے فنکشن کو ویرفائی کر سکتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نارگیٹ یونیورسل لاجک گیٹ ہے جس کی مدد سے ہم دیگر گیٹ کو بنا کر ویرفیکشن کر کے اپنا پرپس سوال کر سکتے ہیں سم ٹائم ہوتا ہی ہے کہ کوئی گیٹ اویلیبل نہیں ہوتا تو اگر یونیورسل لاجک گیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو دوسرا گیٹ اگر اویلیبل نہیں بھی ہے تو آپ اپنے پرپس کو سوال کرنے کے لیے یونیورسل لاجک گیٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے مطلوبہ گیٹ جو ہے وہ بنا کے اپنا پرپس سوال کر سکتے ہیں یعنی آپ کا کام جو ہے وہ سٹاپ نہیں ہوگا اب اپنے ویرفیکشن اور دیگر جو پروسسس ہے کسی جگہ اگر اس کو یوز بھی کرنا تو آپ اسے یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ویرفائی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا یہ جو ہے لاجک گیٹ کی ویرفیکشن ہوئی کہ ہم نار گیٹ کی مدد سے آر گیٹ مکمل کر چکے ہیں اکی